السلام علیکم ناظرین ایک انتہائی افسوسناک اور دل خراش دشتگردی کا واقعہ پشاور کی ایک مسجد میں پیش آیا جس میں سو سے زائد قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا پورا پاکستان خیبر سے لے کے کراچی تک اس واقعے پہ افسردہ ہے اور غمزدہ ہے ہم یہی کہہ سکتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اللہ پاک تمام شہدہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لوائیکین کو سبر جمیل عطا فرمائے اس کے علاوہ لاسٹ ویک دو اور افسوسناک حادثات ہوئے ایک تو پلوجستان میں بس کرنے سے درجنوں افراد آگ میں جلس کر جان باک ہوئے اور اس کے علاوہ کوہات میں مدرسے کے معصوم بچے پانی میں ڈوب کر چل بسے اللہ پاک ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور بالخصوص مدرسے کے معصوم بچوں کے لوائیکین کو اور ان کے والدین کو سبر جمیل عطا فرمائے آمین بشاور کا افسوسناک دہشتگردی کا واقعہ پولیس لائنز میں پیش آیا جو کہ بشاور کا ریڈ زون ہے اور انتہائی سیکیور ایریا ہے اور اس سیکیورٹی حسار میں دہشتگرد کا اس ریڈ زون میں آنا اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مسجد کی پہلی سہف تک پانچنا اور وہاں پہ بلاسٹ کرنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے یہ ایپی ایس کی طرح ایک بہت بڑا واقعہ ہے ایپی ایس میں ہمارے ڈیٹھ سو کے قریب ہمارے معصوم بچے دہشتگردوں نے شہید کیے اور اب ایک پولیس لائن میں مسجد میں دماکہ کر کے سو قیمتی جانے لی گئیں اور اس طرح سو گھر اجڑ گئے ایپی ایس کے واقعے کے بعد ہماری قوم متعد ہوئی اور اس کے بعد پریشن ضرب عزب کا آغاز ہوا اور اس میں تقریبا دہشتگردی کو ختم کر دیا گیا تھا جس میں ہمارے ہزاروں فوجی جوان شہید ہوئے اور ہمارے سیول شہری بھی شہید ہوئے لیکن امن قائم ہونے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہم دوبارہ سے دہشتگردی کی ذات میں اور دہشتگردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان اور ہمارے ریاستی اداروں کی غلط پالیسیز ہیں جو جنگ ہم میدان میں جیتے وہ ہم ٹیبل پر ہار گئے دہشتگردوں سے مذاکرات کیے گئے اور ان کے خطرناک لوگوں کو ریاہ کیا گیا حتیٰ کہ پرویز خٹک نے ٹی ٹی پی کے دفاتر بھی کھولنے کی رضا مندی ظاہر کی تھی اس کے علاوہ عمران خان چالیس ہزار دہشتگردوں کو پاکستان میں لاکے بسانا چاہتے تھے جن کا ہزار وہ پچھلے دنوں اپنے ایک انٹریو میں کر چکے جو ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے یہی وہ غلطی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج دہشتگردی کی زد میں ہیں کے پی کے میں دس سال تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی اور دو دار اٹھارہ کا جب الیکشن ہوا تو عمران خان نے اپنی کمبین کا عصہ بنایا کہ انہوں نے کے پی کے پولیس میں ری فارمز کی پولیس کو مضبوط کیا اور الیکشن جیتنے کے بعد باقی صوبوں کی پولیس کو بھی کے پی کے پولیس کی طرح مضبوط کریں گے لیکن سی ٹی ڈی کا واقعہ ہو یا یہ پشاور کا واقعہ پولیس ہو یا سی ٹی ڈی کا محکمہ ان کی کارکردگی کھل کر یہاں ہو چکی ہے اب وقت ہے متعہد انہیں کا اور ہمارے سیاسی پارٹیز اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں بڑے بڑے ان کو چاہیے کہ متعہد ہوں تاکہ ہم اس دہشتگردی کی لعنت سے جان چھوڑا سکیں وزیر دفاع خاجہ آصف اور رانہ سناولہ کے بیانات کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک اور ملٹی اپریشن ہونے جا رہا ہے لہذا ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس نکتے پہ گٹھے ہوں اور ہمارے ریاستی اداروں کا ساتھ دیں تاکہ اس دہشتگردی کو پاکستان سے ختم کیا جا سکے ناظرین آجتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اور پاکستانی ریاستی اداروں کو ان دہشتگردوں کے عملوں سے محفوظ رکھیں آمین اللہ نگے بان